السلام علیکم میں ہوں مجیب ورحمان چاہم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں متعلق کریں کومنٹس لکھ کر کومنٹس سیکچن میں بھیجیں اور سادہ ترین خبروں دے لاکھ ٹپسروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فورا ابھی بھی ہم کہا کہ نواز شریف سے زیادتی نہیں ہوئی بہت شکریہ کامران شاہد صاحب آپ کے سوال کو جواب دیتے میں آپ کو میڈیا کا جج بنا لیتا ہوں اس شاہ ٹاک شو کا جو آپ کا ہے کہ جی بلکل اگر آج وہ بری ذمہ ہو گیا اور باعزت بری ہو گیا اور سر جھکا کے اترام سے ایک چیز ایکسپٹ ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ ذاتی ہوئی تھی اور بری ہو گئے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں مٹھائیوں کے ساتھ ڈھول باجوں کے ساتھ بھگڑوں کے ساتھ تو کیا جو اس وقت ان کے ساتھ غلط فیصلہ ہوا تھا تو فیصلہ دینے والوں کے ساتھ کب کاروائی ہوگی اور کیا کاروائی ہوگی اور کیسے کاروائی ہوگی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بھٹو صاحب کا تاریخ نے تو فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ جیوڈیشل مرڈر تھا تو مجھے تو اب بھٹو صاحب زندہ چاہیے تو بھٹو صاحب کو زندہ کیسے لائیں گے اور اس فیصلہ کرنے والے کا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کب ہوگا نسلہ ٹاور گرانے والے کو کیا کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا جس نے عام آدمی کے بچوں سمیت ان کو سڑک پہ لے آئے اور کسی ادارے کے اوپر کسی این اوسی دینے والے ہو کسی آرکیٹیٹ کوئی بلڈر کوئی ملسٹر کوئی پروینشل لیڈر اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا عربو کھربو ڈالر کا نقصان ہو گئے ریکو ڈیک میں پاکستانی قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا بھیکاری بنا دیا اس کو بھیکاری بنانے اور بنوانے کرنے والے کا کیا کریں گے اور کب کریں گے اور کیسے کریں گے ہم زنداری صاحب وہ گیارہ سال کس قانون کے تحت جیل میں رکھا اور کس قانون کے تحت پریزیڈنسی میں بھیج دیا عمران خان کی حکومت کو کس قانون کے تحت بارہ بجے کھول کے عدالتیں مجبور کیا گیا کہ اس کا وہ لے نو وڈ آف کانفیڈنس ہماری پارٹی تھی ہم پالٹکس کر رہے تھے ہم دور چھوڑ کرتے خرید و فروغ کرتے کچھ انسینٹیو دیتے کسی کو ملاتے کسی کو گراتے ہمیں کیوں مجبور کیا اور جب ویو پاپلارٹی آئی تو پھر آپ سمپتی کرنے لگے ان گناہوں کے اوپر جب سزائیں ہونی چیزیں کیوں کیسے پگڑیا جن کی اچھل گئی اس قانونی ڈھانچے کے اندر ان کے بال بچے مہن بھائی بھنوئی دماد ہونے والے دماد رشدار جس کرب سے گزرے چور چور کے نعرے لگے تو غلط فیصلے کے بعد کیا ان کے ساتھ سزا بھی ہوگی اور ان کو چور چور کے نعرے بھی دیے جائیں گے کیا جو کل فیصلہ تھا وہ غلط تھا اور آج کا فیصلہ ٹھیک ہے اور آنے والے کل میں یہ فیصلہ بھی غلط ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا ہم کس نظام آپ کے نزدیک نواز شریف صاحب کو جو علیف مل رہا ہے فیصل بھائی یہ فیصلے صحیح ہو رہے ہیں نہیں اگر یہ فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تو وہ فیصلے ٹھیک تھے اگر وہ فیصلے غلط ہے تو یہ ٹھیک ہے تو پھر جو دینے والا فیصلہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کب سزای دی جائیں گی کب قابو لے جائے گا اور اس عدالتی ڈھانچے کے اندر جن کے بچوں کے اوپر عرب اور روپے کی کرپچن ہے ان کا اعتصاب کیسے ہوگا صادق امین کا فیصلہ کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس صفات کے تحت کر رہا ہے کیونکہ صادق امین تو پاکستان کیا پری دنیا میں کوئی نہیں ہے صادق امین تو نبی اور پیغربوں کی صفات ہیں انسانوں کی نہیں ہے ایمانداری کہہ سکتے آپ کو اپرن کیسے بلنٹ کیسے سکتے فیصل بھائی آپ کو یہ اٹیمٹ لگری ہے یہ کانونی خیل کا ڈھانچہ آپ کو اٹیمٹ لگری کانونی کھیل کا ڈھانچہ پنگ پانگ بال ٹیبل ٹینس ہم کب تک کھیلتے رہیں گے کامران شاہد صاحب سر میں یہ کہہ رہا ہم جو آپ نے اپنے افتدائیے میں کہا جی 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 جو آپ نے اپنے افتدائیے میں کہا ہم انالیسز ڈیبیٹ ڈسکشن نہیں کر سکتے ہم روٹی نہیں کھا سکتے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہم بیٹ نہیں سکتے ہم بالے گے ہم شادی کر سکتے نہیں کر سکتے ہم میں ہم قسمت کو کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں کیسے دی رہے ہیں کیوں دی رہے ہیں اور کس قانون کے تحت دی رہے ہیں اور کس قانون کے تحت جو غلط فیصلے ہیں وہ فیصلہ کرنے والوں کے لیے ایکسکیوز یہ ہے کہ جوسٹگی ہے غلطی ہوگئی تو کیا میں کل آپ کا قتل کر دوں تو غلطی ہوگی ہے میں تنسیبات دھو دوں تو میں جلاو گرا کروں تو میں ملک بیج دوں تو میں میں جہدات کھا جاؤں تو میں سوری میں ملک را دیں سازش کر دی تو میں سوری میں کسی کو روڈ پہ آگ لگا دوں تو ایم سوری تو پھر ایم سوری سر آئیم آلسو ویری ویری سوری دستا ہے کہ یہ چیز کو اب کیونکہ ہمارے پاس فائزیسہ صاحب آگے ہیں چیف جسٹس کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیوائن ہیلپ کے تحت بٹھایا ہے تو وہ یہاں سے شروع کریں اپنے گھر کو صاف کریں ادھر سزائیں دیں سزائیں سزائیں ایڈمیشن نہیں سزائیں دیں تاکہ جو آپ طاقتور حلقوں کو الزام ٹھہراتے ہیں تو ان کو ہم الزام تب دیں گے جب آپ جیل دیں گے اور وہ جیل سے اتھار کے لے جائیں گے لیڈر کو کہیں گے جو تقریر کرو تو ہم ان کو گناہگار کہیں گے جب تک آپ بیل دیتے رہیں گے ہم کسی کو گناہگار نہیں کہیں گے جب تک آپ سزائیں دے کے ریورس کرتے رہیں گے ہم تب تک کسی کو گناہگار نہیں مانیں گے اب تو گناہگار سمجھتا ہے کہ اگلی بینچ کے اندر میں فارق ہو جاؤں گا اور جس کے خلاف آیا تھا وہ سوچتا ہے اگلی بینچ کے تحت میں مجھے انصاف مل جائے گا قرائے قرائے دار گھر کے اندر ہے بیوہ بچے جو سلک پر بل بلا رہے ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا بھائی یہاں پہ انصاف بھی اشرافیہ کو ملتا ہے فیصل بھائی آپ بلکل ٹھیک فرما رہے سر سب کچھ آپ کے حق میں چل رہا ہے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں سسٹم آپ کے حق میں بادی نظر میں نظر آ رہا ہے تو یہ تو آج یہ جو اس کو سادش سمجھا جائے گا آپ کے خلاف یہ جو فیصلہ آ گیا ہے لیکشن لگتا ہے وہ ڈلی نہیں ہو جو خدال خاص تھا میرے موں میں خاک توبہ توبہ جو میرے بات کہہ دی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے موں میں بھی خاک اگر میں ڈلی کی بات کروں مگر کامران شاہد صاحب گزارش اتنی ہے کہ یہ تو آج کے مجودہ جو عدلیہ کے چیف ہیں ان کی مہربانی کہ اپنے ادارے کے اپنے بندے کی درخواست نے فریاد سالوں بعد سنی گئے شاکت صدیقی صاحب شاکت صدیقی صاحب اوپر ہیرنگ ہو بھی اب آج ہیں کہ جب میں بات یہ کہتا تھا کہ شاکت صدیقی صاحب کو فلان فلان جرنل اور فلان فلان لوگوں نے جا کر دباؤ میں یہ بات کہنے کو کہا تو کہا جاتا تھا کہ اس کا ثبوت کوئی ہے تو بھئی آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاکت صدیقی صاحب شاید الزام لگا رہے ہیں یا جب تو ثابت دو الزام ہے نا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو عدلیہ تھی اس سے پہلے جو طاقتور لوگ تھے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جنب فیض صاحب یا برگیڈیر صاحب یا دوسروں کا نام جنب آجوا کیا اس وقت کی عدلیہ یا اس وقت کے طاقتور لوگ وہ خود رہاست نہیں کر سکتے تھے کہ یہ میرے پہ الزام ہے اس کو سنا جائے وہ تو سنے دینا نہیں چاہتے تھے بھائی اگر اگر ان میں سچائی ہوتی ہے تو میرے صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا سسٹم نواز شریف کو اتارنے پہ لگا بلکل بلکل تو نواز شریف کا جرم کیا تھا نواز شریف کا یہ جرم چھوڑا یہ نبت ہے سڑکے برا دی ٹرین برا دی صحیح والا جواب دیں چاہیے آپ کو صحیح والا جواب یہ آتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کو کس وجہ سے پھانسی ہوئی تھی پولیٹیکل ریزنز تھے نا ریل پولٹیکس تھی کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ نواز شریف کو ناقابل تسخیر پاکستان کے دفاع کو بڑھانے کیا تھا ایک سیکنڈ پھائی ایک سیکنڈ رک جائیں کیا سی پیک چھوٹی زداری صاحب نے کیا تھا آپ نے لانچ کیا آپ نے معاہدہ کر کے اس کو شروع کیا اور جب اس نے آنا تھا دوزار چودہ کے دھرنے کس لیے تھے آپ مجھے یہ بتا دیں کیا چار حلقوں کے حوالے سے چار وہ دھرنے تھے تو آپ کہہ رہے چائنا کہ پریزنٹ سی بیہ کو سبوتارٹ کرنے ہی کوشتھی بلکل ایک عالمی یہ تو بڑے عجیب سا الزام لگا رہے ہیں نہیں الزام نہیں ہے یہ تو آپ بزارہ خاصتہ وہ الزام لگا رہے ہیں جو عمران خان لگاتے رہتے ہیں سادش کے الزام اپنے اداروں پہ اچھا میری ارس سنے نا یہ ایک حقیقت ہے اور میں آج ذمہ داری سے ایک اور بات کہنے لگا ہوں درہ رام سے کہیے گا تسلی سے کہ اگر بھائی وہ درہ بلے ٹیکٹک لگا دیں کامران شاہد صاحب ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ سولہ ماہ کی حکومت میں ڈیلیور کچھ نہیں ہویا مہنگائی نہیں کم ہوئی تو آپ کی میرا یہ سوال نہیں تھا اچھا چلے کر لیں اچھا کر لیں بات مکمل ہو لیں کر لیں میرے سوال کا جواب اپنے اب تک نہیں دیا لیکن آپ کر لیں بات اپنی آپ دوبارہ سوال کر لیں صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کی حق میں اب وہ ہوا جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ سب نائنصافی ہوئی تو آپ اس کا جواب نہیں دیا آپ کیوں اتارا گیا آپ نے سی پیک اپ دا دیا مجھے چلے کوئی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے خدا نا خاصہ الیکشن جنرل فیض جو اپنے اقتدار کی حوث میں اپنے اختیار کی حوث میں اپنی طاقت کی حوث میں جو پاکستان کے ساتھ پلے کرنے والے تھے یا کرنے جا رہے تھے اگر ہم یہ عدم اعتماد نہ کرتے سولمہ حکومت نہ کرتے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان خدا نہ خاصتہ پہنچنے کا اندیشہ تھا اچھا اب میرا سوال کہ آج کی ڈیولیپمنٹ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن خدا نہ خاصا ڈیلے ہو سکتا ہے اور آپ کیا کریں گے پھر دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں ایک لمحہ بھی الیکشن ڈیلے ہوں گے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستانی قوم کو ہوگا پاکستان کی معیشت کو ہوگا اور آپ جیتنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں ہار جیت تو فیصلہ کرنا ہے عوام میں مگر میں یہ کہہ دوں کہ مسلم لیگ نون کسی طور پر بھی ایک لمحہ الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی ہم اپوست کریں گے لیکن ایک بات آپ اگر سن لیں تو یہ جو بات کی جا رہی ہے آج حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر جو سوالات کیے جو ان کی درخواست پڑھ کے سنائی جو فریاد ان کی کی مجھے یہ بتائیں کہ کیا انصاف رہم کرنے والے ادھارے کو پانچ سال کیوں سویا رہا کیا پانچ سال طاقتور ادھارے اس وقت کے جو لوگ تھے ان پر الزام تھا اس وقت کے طاقتور ادھارے نے خود اتصابی کا ایک طریقہ کار ہر ادھارے کے اندر موجود ہے کیوں نہ کیا اپنے لوگوں کے خلاف اور آج بھی یہ کہتا ہوں ایک سیکنڈ میں آپ کو جواب دوں گا آج بھی یہ کہتا ہوں کہ نو دس مئی کے بعد ایک ادھارے نے خود اتصابی اپنے اندر کی اور بہت سے لوگوں کو سزا ہوئی مگر حاضر سروس لوگوں کو ہوئی ریٹائر لوگوں کو دی جانی چاہیے جو منصوبہ ساز تھے یہ آپ سب کا عمومی مزاج ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پہت تھا جنرل باجوہ نے آپ کی حکومت گرائی آپ کو پہت تھا جنرل باجوہ نے آپ کے خلاف سارا کچھ کیا بقول آپ کے میں اس کو بانوں یا نہ بانوں آپ کیونکہ جنرل باجوہ پاور میں تھے آپ نے ان کو ایکسٹینشن دے کے مزید پاور فل کیا آپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں کو اکھوکے آپ لوگ طاقتور سے تائب ہو جاتے ہیں اب جبکہ جنرل باجوہ اتر گئے سیٹ سے اب آپ کی باتیں سن لو اب میں بندہ تو نہیں لوں گا لیکن میں کیسے بھول جاؤں کہ یہ کیا ہوا اس قوم کے ساتھ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے نواز شریف صاحب لیکن اب آپ کس بندے کے اوپر اتصاب کی بات کر رہے ہیں سر ایک منٹ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اب جنرل فیض ریٹائرڈ جنرل فیس پہ بات ہو رہی ہے اب آج آپ کے ساتھ کوئی بھی کچھ ایک سکت نہیں نہیں وڑا صاحب ایک سکت آپ نے سوال لے کے میرے سوال بھی ہی ہے میاں صاحب میاں صاحب اتنے برے تھے باجوہ صاحب اتنے برے تھے تو بھائی ایکسٹینشن کیوں دیتی لیٹ لیٹ کر بلانکٹ شیک ایشو کیا تھا سر میری بات میں میاں جاوے لتی صاحب اتنی اتنی ہمت ہو لی چاہیے کہ ہم کرسی پہ پنگا لے آپ نے بھی برداشت کیے گرم و سرد موسم نائل بھی ہوئے پوری زندگی لیے بھی نائل ہوئے زنی لقوار بھی ہوئے پگڑیا بھی اچھلوائیں بلکل فیصل بھائی آپ کی بات جی آپ کو دائیں آج آپ کے پاس میدان خالی ہے جو آپ نے پھر بھی چوتر نمبر پہ آنا ہے میں تو آپ سے میاں جاوی ایکسپیکٹ کروں گا ٹھیک ہے جی آپ مجھے مجھے بروا دیں جی اچھا اب بولے بولے فیصل بھائی سن لیں ان کی بھی بات فیصل چھٹے نمبر پہ آٹھویں نمبر پہ لے ہو مگر بات کرنے دو یار میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا یا جو فیصل بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا انصاف راہم کرنے والا ادارہ جو تھا اس وقت جو کچھ لوگ کر رہے تھے بندیال صاحب تک کیا نام لے کر ہم نہیں کہتے تھے یا نگران جو جج بٹھایا گیا تھا اس کا نام نہیں لیتے تھے یا جس کی ویڈیو آئی آڈیو آئی اس کا نام نہیں لیتے تھے کیا گجران والا میں حاضر سروس باجوا صاحب ہوں فیض صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں ایک دفعہ دو دفعہ ایک سکنی یا اور کیا میں پیٹرول بم بناتا کیا میں مسلح جتھے تیار کرتا ان کو لے کر ایکسٹینشن نہ دیتے ایکسٹینشن نہ دیتے جو پہلی ایکسٹینشن کی آپ بات کر رہے ہیں ہاں اس جرم میں ہم بھی شریک جرم ہیں مگر مگر ایک سکنی مگر وہ جرم ہم نہ بھی کرتے جو کہ نا کردہ گناہ تھا اور نا کردہ گناہ کا بے لذت گناہ ہم نے کیا گناہ بے لذت کہتے ہیں صاحب اردو تو خراب نہ کر رہا چلو ہوتے آڑے کیا انتی کر لے نا مٹو صاحب کر لے نا مگر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ دوسری ایکسٹینشن نہیں سوری تیسری ایکسٹینشن دوسری ایکسٹینشن بھی محصوف چاہتے تھے اور یہ بھی ہمیں کریڈٹ دیں کہ پائی صاحب نہیں آپ کوئی کریڈ نہیں ہے اچھا نہ دیں کریڈٹ لیکن یہ بات سن لیں کہ کیا جو حملہ کرنے جا رہے تھے جو مارچ باجوا صاحب کے کہنے پہ اپنا شروع کرنے والے تھے عمران خان صاحب اس کا مقصد کیا تھا اور کیوں کر رہے تھے میں ہوں کامران شاہد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگا کریں اویر رہنے کے لیے ملکی حالات ویلقاوی معاملات دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں